فضول اور بے ڈھنگی تھنکنگ جو ہوتی ہیں انسان کو مروا دی ہے جس کا کوئی انعابشن ہے بیٹھا ہوا یہاں کر کے فوراں یہاں سے الاسکا پہنچ گیا الاسکا سے گرین لینڈ چلا گیا گرین لینڈ سے آئسلینڈ آیا نورویہ کے نجاز اتارا وہاں سے جاپان چلا گیا جاپان سے پھر ہاں پہ آسٹریلیا آ گیا اور پھر وہاں سے جوہنا وہ حضرت نپال پہنچ گیا تو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے یہ کیا کیا آپ نے کیا ملا آپ کو اس طرح کے سوچنے سے تفکر وہ ہوتا ہے جو تخیل کو مضبوط کرے عقائد کو مضبوط کرے سٹرونگ کرے آپ کی کسی چیز کو اس میں تھنکنگ کریں جب آپ جو ہے غیب کھولی نہیں سکتے تو اللہ کے بارے میں دے آپ نے ایک لیمٹ سے سوچیں آپ اس کی مخلوق کے بارے میں دیکھ کے اللہ کے بارے میں سمجھیں آپ ایک لیبل سے زیادہ نہیں جا کے اللہ کو سمجھ سکتے کیوں لائی ساکمیسلی شہن اللہ انسان کی طرح ہے ہی نہیں تو آپ پہنچیں نہیں سکتے اس کو ایک لیبل سے آگے تو آپ نے وہ چیز تو لیمٹ لگانی ہے کہ what not to think what not to say what not to do یہ ہے کورس جو اصل کرنے والا ہے آپ ہر لیکچر میں سبر کی بہت کہتے ہیں اچھا کیا اتنا سبر possible بھی ہے اتنا سبر کیا زندگی ہے ہی سبر واش روم جا رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں زندہ رہے ہیں سانس لے رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں سب سبر کی definition میں آئے گا خودکوشی کرنے کے لیے تو ایک لمحہ مل جائے انسان خودکوشی نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا صحت کا خیال رکھنا وقت پہ اٹھنا کھانا کھانا social distancing رکھنا لوگوں سے آج کل دور رہنا ہاتھ دھونا یہ سب سبر ہے سبر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے حبس و نفس نفس کو روکنا اس چیز کے کرنے سے جو کرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور نفس چاہ رہا ہوتا ہے بے ڈھنگا جا کے ٹریکٹر چلا دوں میں جاں میرا من چلے میرا دل چاہے روکنے کا نام جو ہے نا سبر ہے سبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ تکلیف آگئی ہے تو اس کے پر غیر شریع کام نہیں کرنے تو وہ غیر شریع کام بھی کیا ہوتے ہیں شریعت کیا ہے وہ کام نہیں کرنا جو نبی سے سلنگ کے سٹینڈرڈ سے ہٹ کے یہ ہے سبر زندگی کے اندر سبر کی definition حرام نہیں کرنا سبر حلال کرنا سبر حلال کرنا بھی سبر کہتے ہیں سکولرز حرام سے بچنا بھی سبر اور سٹینڈرڈ سے کامپرومائز نہیں کرنا تو بھی سبر تو روز اٹھنا روز اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا لوگ روز فٹنس کا خیال رکھنا لوگوں سے بات چیت کرتے وہ ایک ڈیکورم منٹین کرنا آپ ایسے باہر نہیں ہونا فضول بات نہیں کرنا لوس بول نہیں لینا یہ سب سبر ہے تو باجان پوری زندگی سبر ہے آج میں نے دوڑا سا لوس بات کی ہے ریلیکس کی ہے اپنی آڈینس کو یہ بھی سبر ہے کہ اپنے ادھر سے آگے آپ اسٹیج پر نہیں کہہ سکتے آپ اسٹیج سے زیادہ آپ مزاک آگے نہیں کر سکتے آپ اسٹیج سے آگے زبان کو لوس نہیں لے سکتے آپ اسٹیج پر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے سبر زندگی ہے ہی سبر اپنے آپ کو سمجھنا سبر سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو کھڑا کرنا سبر اپنے آپ کو کچھ جگہوں پہ گرانا سبر گرا کے اٹھانا سبر اٹھا کے جمع کرنا سبر جمع کر کے چلانا سبر چلنے کے بعد پھر گرنا گرنے کے بعد پھر اٹھنا اٹھنا کے بعد پھر جمع کرنا پھر ملنا پھر اس زندگی سبر سبر کے بغیر کیسے ہونی ہے سبر کا مطلب ہے محل کے اندر وہ کام نہیں کرنا اس دومین میں وہ کام نہیں کرنا اس وضعہ پہ وہ کام نہیں کرنا جہاں اس کے کرنے کا جگہ نہیں تھی اور بے سبری یہی ہے کہ آپ وہ کر دیں جو وہاں اس کا محل نہیں تھا وہ الفاظ نہیں بنتے تھے یا غصہ نہیں بنتا تھا یا سمائل بنتی تھی یا مسکرہت بنتی تھی یا اتنا بولنا تھا یا دو لینے بنتی تھی شیخ حاطف نے آپ پہ بیس لینے بول دیں آگے سے جو شیخ خطابت کے اندر شیخ صاحب یہاں سے آگے آگے ہو گئے فنان سے آگے ہو گئے اس کو ابھی سوری کہہ دینا تھا میں آپ پہ یہ سبر کسی کو سوری نہیں کہنا تھا یہ سبر کسی سے لڑائی کرنا سبر کسی سے لڑائی نہیں کرنا سبر کسی سے جنگ لینا سبر کسی سے جنگ نہیں لینا سبر کسی کو ignore کرنا سبر کسی کو appreciate کرنا سبر زندگی ہے ہی سبر کا نام جس محل پہ وہ کام کرنے کا ہے نفس نہیں ہو جائے گا نفس کو وہ کروانا جو وہ نہیں چاہتا سبر آپ کے حساب سے what is the best age to start a business میں بتا چکا ہوں there is no age of doing business there is an age of learning and solving the puzzles of this universe and your life وہ ہو چکا ہے تو کوئی age نہیں باقی آپ اگر پاکستان کے حوالے سے یا ہر specific اس کے لحاظ سے بولیں گے تو فتوہ اور opinion بہت different ہوگا انسان جب یہ I'm a serious student ہار ہار کے تھک گیا ہوں زبردست ہار ہار کے تھک کیوں گیا ہار ہار کے تو سیکھنا چاہیے کبھی سوچتا ہوں چھوڑ دوں نیند نہیں آتی ہے کیا کرنا چاہیے چھوڑ دوں hello اس کا جواب تو میرے آج کے لیکچر کے اندر دے چھوڑ دوں کیا مطلب ہوگا صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے صبر عربی کا ورڈ ہے برداشت اردو کا ورڈ ہے خلاص برداشت کرنا صبر کہیں برداشت نہیں کرنا بھی صبر اچھا جی آگے کیا ہے اللہ کی مدد کی how to maintain consistency یار یہ سوال تو بہت آیا ہوا یہ تو بہت جگہ مل جائے اللہ کی مدد کی percentage کیسے calculate کریں calculate کیوں کریں اللہ کی مدد قریب ہے کن کن لوگوں کے میرے خیال سے آپ قرآن اب تو انٹرنیٹ پہ جا کے بائیتیں لکھیں گے آپ کو مل جائیں گے نصرت قریب ہے جتنا وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجَلَّهُ مَخْرَجَ تقویٰ اختیار کریں نصرت آجے گی توبہ طائب و نصرت آجے گی استقفار کریں گے اللہ کی مدد آجے گی صدقات کریں گے اللہ کی مدد آجے گی خیرات کریں گے اللہ کی مدد آجے گی دین و نصیرہ کریں لوگوں کی خیر کھائی چاہیں گے اللہ کی مدد آجے گی لوگوں کی مدد کرنا چاہیں گے اللہ کی مدد آجے گی جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے مطلب جو لوگوں کو قرض دیتا ہے اللہ کہتا ہے ایک طریقے سے اللہ اپنی طرف نسبت لے کے کہہ دیتا ہے تو لوگوں کو کھانا کھلائے گا اللہ تجھے کھانا کھلائے گا تو لوگوں کی پیاس بجائے گا تو لوگوں کو اعتمارداری کرے گا اللہ تیری صحت کا خیال رکھے گا تو لوگوں کی عزتوں کو بچائے گا برباد کرنے سے اللہ تیری عزت رکھے گا تو لوگوں کی عزتیں پامال کرے گا ان کی عزتیں اچھالے گا ان کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالے گا مارکٹ کے اندر اللہ تیری اچھال دے گا کسی دن تو لوگوں کی گیبتیں کرے گا اللہ تیرے راف کھول دے گا آگے سے اللہ کی نصرت اسی کے ساتھ ہے جو وہ روش اپنا لے جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو لوگوں اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا جو اللہ کے ساتھ تقویٰ افتیار کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا اللہ کی نسرت ہے ان ساری پوزیٹیوٹیز کے اندار سر what if people you love are ignoring you وہ لوگ جو آپ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ ignore کر رہے ہیں should we really beg for their existence or let them go considering that their absence is gonna hurt you کیا بات ہے جی ہم کیا کریں ان لوگوں کے بارے میں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں ignore کیا کر رہے ہیں ارے وہ عشق کی کیا جو tantrums اور attitude نہ دکھا ہے وہ محبت ہی کیا جو مزاج نہ دکھا ہے اور وہ محبوب ہی کیا جو اس دنیا میں مل جائے انسان کو bear a law of the record رشتے families social systems structures سب اپنا اپنا آپ دکھاتے ہیں fine no problem اب کیا کریں کچھ لوگ اس لیے آپ کو attitude دکھاتے ہیں اس لیے آپ کو ignore کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قریب کے لوگ کہتے ہیں نا گھر کی مرگی دال برابر دیئے کہ نیچے اندھیرہ ہوتا ہے دنیا جہاں کو دنیا جہاں کو تو روشنی دے رہا ہوتا ہے دنیا مگر نیچے اس کے اندھیرہ ہوتا ہے اپنے ذرا کم value کرتے ہیں باہر کے لوگ ذرا زیادہ value کر دیتے ہیں آگے سے تو جن سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں نا ان میں دو پارٹ ہیں ایک وہاں جو آپ کو روز دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ایک وہاں جو آپ کو بالکل ہی نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو جو آپ کو روز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کا گند بھی دیکھا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو آپ کو دور ہیں ابھی آپ ان سے اتنے قریب آکے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکیں وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے تھے ہنگا وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں وہ آپ کے اندر کے گھروں کو نہیں جانتے ہیں وہ آپ کے اندر آپ کتنے بڑی آپ اندر میں کیا آپ میں صفاتِ آلیاں ہیں وہ نہیں جانتے they don't know you that's why they're ignoring لگا ہے کسی کے آپ نے زیادہ کچھ اس کو اٹھا دیا کچھ اپنے آپ کو زیادہ گرا دیا یا کچھ اپنے آپ کو زیادہ اٹھا دیا اور اس کو گرا دیا تو اپنے ان ایٹیٹیوٹس کی وجہ سے ریلیشنشپ میں لوگ یہ کہتے ہیں میں دور ہی رکھو یا اگنور کرو کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے جتنا اس کو ایٹیٹیوٹ دکھائیں گے نہ اتنا یہ زیادہ ڈلے گا میرے پر زیادہ گرے گا یہ سب آپ کے کنٹرول میں لوگوں کے اٹیٹیوٹس آپ کے ساتھ کیا ہوں گے یہ آپ کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ لینا چاہیں گے آپ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں آپ کا کام ہے ان کے ہاتھوں سے کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا وہ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے کلیجہ جگر کیریکٹر اٹیٹیوٹ برداشت سبر خوصلہ دیسیشنز انیشیٹیوٹس ایند کریج کہ میں یہ نہیں ہوں میں ایسا تھا اب ایسی نہیں ہوں اب آپ مو سے کہیں گے اب آپ نے کہا نا بھئی کیا کریں چھوڑ دیں تو جب آپ ہمارا بھی ایک دور تا ہم بالکل بے ڈھنگے فل چودری فل سسٹم جو آیا مو پہ ہانک دیا سب کو اپنی میں ہی ہماری وڈو اتنی ہوتی اور کچھ لوگ ہوتے تھے گنے خموش دیکھ رہے ہوتے تھے ہر لحاظ سے کہ کبھی اونٹ نیچے آئے گا اس کو بتائیں گے تو جب زندگی کی ڈرائیو کے اندر میں تھوڑا سا سلو ہوا نا وہاں پر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایسے تاک لگا کے گنے خموش قسم کے انہوں نے نا پھر ایسی ایسی مجھے تیلیاں لگاتے تھے نا وہ کیونکہ وہ میری ویگنسز نوٹ کر رہے ہوتے تھے ہم ایسے پاٹا ڈول نہیں ہوتے کھلے ڈرم ڈول جاں مارو پاٹے ڈول شروع ہو جاتے تھے آگے سے اس وجہ سے کیا ہو تو لوگ اس زمانہ ایک زمانہ تھا لوگ بڑا مانتے تھے ہمارے جب میں دین کی طرف نہیں تھا اپنی دوستی آریاں ہوتی نہیں دوسرے ٹائپ کی اس کے اندر کیا ہوا لوگوں نے نوٹ کیا ہوا تھا تو جو ہوتے نا بڑے اپنی میں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ تھوڑا سا نیچے ہوتے نا پھر مارتے ہیں لوگ اس کو اس کے اندر ایک ٹائم پر آپ اس لیے کہ زیادہ بول گئے وقت سے پہلے بول گئے زیادہ دکھا گئے زیادہ رو گئے کچھ لوگ زیادہ رو جاتے ہیں لوگوں کے آگے زیادہ آنسو دکھا دیتے ہیں زیادہ مسکر آ جاتے ہیں تو اب آپ بیلنس پر نہیں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ایک بہت بڑی بیماری ہے صدیوں سے خب اور ریاستہ جسے کہتے ہیں لوگوں کے اوپر ڈومینٹ ہوگے رول کرنے کا ٹیکہ رکھنا پھنا